ایک شخص خون کے حالت میں ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں بہت چارے چراغ جنرے ہوتے ہیں اور ہر چراغ میں اتنا نکھا ہوتا ہے قریب موجود فرشتے سے اس نے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے فرشتے نے بتایا کہ ہر انسان کی زندگی کا چراغ ہے جب تک اس چراغ میں دیر موجود ہے وہ زندہ ہے جو صحیح دیر ختم ہو جائے گا اس کا انتقال ہو جائے گا اب وہ شخص جلدی جلدی اپنا چراغ تلاش کرنے لگا پہل آخر کافی تلاش کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی کا چراغ مل ہی گیا لیکن یہ دیکھ کر وہ بہت پہشاد ہوا کہ چراغ میں دیل بس ختم ہونے کی قریب ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی اور کے چراغ سے تھوڑا سکرین نکال کرنے اپنے چراغ میں ڈال دوں اس نے کوشش کی لیکن سارے چراغ اپنے اپنے جگہ مضبوطی سے لسم تھے اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی اپنے برابر والی چراغ میں اپنے انگلی ڈالی تو کچھ دن اس کی انگلی پر لگ گیا اس نے وہ انگلی پھر اپنے چراغ میں ڈال دی تو یوں ایک ایک کترہ اس کے چراغ میں بڑھ گیا کہ یوں اس کا غوصلہ بلند ہوا اور وہ جلدی جلدی اس کام کو دہرانے لگا پہلے برابر والی چراغ میں انگلی ڈالتا پھر اپنے چراغ میں انگلی ڈالتا اچانا ایک سوڑ دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اس سے وہ ہل کر رہ گیا آنک کھن گئی دیکھا تو بیگم ناٹ رہی دی کہ کیا کبھی میرے کان میں انگلی ڈال رہی ہے اور کبھی منی کے کان میں بیگم ناٹ رہی ہے